بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سکو پاکستان سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایس وائی سیس ٹری ٹو کی جی ڈی بی نمبر ون کی ہے جو سلیوشن ہے اس کے بارے میں اس کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ آج ہے ٹھیک ہے آج رات بارہ بجے تک آپ اس کو سمیٹ رواز سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس جی ڈی بی کی جو وائیڈ لیمٹ ہے وہ دو سو سے ڈائیسو ہے ٹھیک ہے اور کویسچن بہت آسان ہے آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پوری کوشش کریں گا کہ آپ کو سمجھا سکو تاکہ آپ اپنی جو جی ڈی بی ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ اچھے سے تیار کر سکے سب سے پہلے کویسچن یہ ہے کہ جی ایکسٹرو ورشن اور انٹرو ورشن آر ٹو اٹیوز آر ٹو اٹیوز آر پرسیونگ ریفائیڈ آپ نے چار پوائنٹ لکھتے ہیں کہ کیوں آپ ایکسٹرو ورشن ہے ٹھیک ہے چاروں پوائنٹس میں آپ نے تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ کے جو ورڈ لیمٹ ہے وہ پوری ہو جائے اگر آپ انٹرو ورڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو انٹرو ورڈ میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پوائنٹس چار لکھنے ہیں پوائنٹس چار جو لکھنے ہیں ان پوائنٹس کا تھوڑی تھوڑی آگے وضاحت کرنی ہے کہ آپ کے جو ورڈ لیمٹ ہے وہ پوری ہو جائے سب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں انٹرو ورڈ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سولیٹوٹ سولیٹوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا آئیڈیا پسند کرتے ہیں کسی سے مشورہ لینے کی زہمت نہیں کرتے اپنے آئیڈیز کو ہی لائک کرتے ہیں اور اپنے آئیڈیز پر ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ خود کو آئیڈیا رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ گروپ میں کام کرنا جا کسی کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں آپ بیزی شوشل لائف کو جو ہے وہ ڈیس لائک کرتے ہیں آپ سوشل ایونٹس کو ڈیس لائک کرتے ہیں آپ پارٹیز میں جانا ڈیس لائک کرتے ہیں تو یہ ہو گیا انٹرو ورڈز کی کچھ خصوصیات یہاں پر میں نے آپ کو ایٹ پوائنٹس لکھ کر بتائے ہیں ان ایٹ پوائنٹس میں تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار پوائنٹس سیلیکٹ کرنے ہیں اور چار پوائنٹس کی آپ نے اپنی پرسنیلٹی کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دینے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بینگ اراؤنڈ لوڈز اوف ورڈ پپل ڈرینز یوار انرڈی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ارد ارد زیادہ لوگ ہوں گے تو میری جو انرڈی ہے وہ زیادہ لوز ہوگی زیادہ ڈرین ہوگی اور میں کمزور ہو جاؤں گا پہلی بات یہ ہوگی دوسرا پوائنٹ یہ ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو انجائے کرتے ہیں آپ اپنے آئیڈیاز کو لائک کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی بیسٹ ہے کسی اور کا مشورہ لینے کی آپ کوشش نہیں کرتے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ بہت کم ہیں مطلب آپ کے ایک دو فرینڈز ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہے کلوز فرینڈ نہیں ہے جس سے آپ ہر چیز اپنی شیئر کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ کیا ہے چوتھا پوائنٹ کیا ہے پپل آفن ڈسکرائب یو آز کوائٹ اینڈ می فائنڈ اٹھ ڈیفکل ٹو گیٹر یون ٹو یو ٹو ناؤ یو ٹھیک ہے پپل یہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ خموش رہنے والے ہیں خموش طبیعت کے ہیں اور آپ کو سمجھنا آپ کو جاننا بہت مشکل ہے یہ ہوگی چار باتے اب آگے والی جو چار ہیں آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینے ہیں جب جو پہلے میں نے آپ کو چار بتائے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی چار سیلیکٹ کر سکتے ہیں پانچ وہ پوائنٹ کیا ہے پانچ وہ پوائنٹ یہ ہے ٹو مچ سٹیمولیشن لیوز یو فیلنگ ڈسٹریکٹڈ اینڈ انفوکسڈ ٹھیک ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی زیادہ سٹیمولیشن ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے اپنے ایم سے اپنے آئیڈیا سے اپنے ورکنگ سے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ایم سے ہٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھٹا پوائنٹ کے ہے آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں باہر کی دنیا سے ٹھیک ہے آپ باہر کی دنیا کو بہت کم جانتے ہیں باہر کے لوگوں کو بہت کم جانتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں اس کی یہ ہے extrovert کی ایک پوائنٹ اس کے بعد 7 پوائنٹ یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے سیکھنا پڑے کسی پروفیسر کے کسی استاد کے پاس جانانا پڑے یہ بھی ایک انٹرو ورٹس کی قسم ہے اس کے بعد 8 پوائنٹ کیا ہے آپ ان جوب کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ آپ کے انڈیپینڈنس میں عمل دخل کرتی ہیں مطلب آپ کو اگر آپ کی جوب ہے وہ 9 to 5 ہے یا پھر 8 to 3 ہے تو آپ وہ جوب چھوڑ دیتے ہیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو پبندی کرنی پڑتی ہے آپ کسی کے پبند نہیں ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہو گیا انٹرو ورٹس ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہاں تک لکھ سکتی ہیں اور ان پوائنٹس میں سے 4 پوائنٹ سلیکٹ کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے آپ اپنی جو ورڈ لیمٹ ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایکسٹرو ورٹس کی بھی بتا دوں ٹھیک ہے ایکسٹرو ورٹس کی بھی پوائنٹ لکھے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ اپنی پرسلینٹی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اپنے سے زیادہ دوسری جو سوشل لائف ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں میں جنا انجوائے کرتے ہیں آپ آپ ایکسٹائیمٹ اور پوزیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنی مائل میں سوشل ایوڈس میں جانے کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کیا ہے جی انجوائیز بینگ ایڈ دی سینٹر اوف اٹینشن ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے پہلا پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو یہ اگر کوئی بندہ آپ کی طرف اٹینشن کر رہا ہے مطلب آپ کسی بھی سوشل ایونٹ میں گئے ہو تو سارا سوشل جو لوگ ہیں وہاں پر آئے ہوئے وہ آپ کو اٹینشن دے رہے ہیں اس ایونٹ میں تو اس کو کہتے ہیں ایکسوورٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گروپس میں رہنا انجوائی کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیلز آئیسولیٹڈ بائی ٹو مچ ٹائم سپینٹ آلون آپ گھر میں رہنا اکیلے رہنا آئیسولیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ ایک آئیسولیٹ ہوئے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ لائس ٹو کمیونکیٹ بائی ٹاکنگ آپ ٹاکنگ کے ذریعے زیادہ بات کرنے کے ذریعے کمیونکیٹ زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جاری کہ آپ دوسروں سے زیادہ بات کرتے ہیں کسی بھی کمیونکیٹشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ you likes to talk about thoughts and feelings آپ اپنی feelings اور اپنی thoughts کے بارے میں دوسروں سے زیادہ بات کرنا اچھا سمجھتے ہیں looks to others and outside sources of ideas and inspirations ٹھیک ہے آپ دوسروں کی جو inspirations ہیں ان کے ideas ہیں ان کو زیادہ دیکھتے ہیں ان کو inspiration حاصل کرتے ہیں ان سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے numerous word interested آپ کسی بھی چیز میں interested زیادہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آخری point یہ ہے tends to act first before thinking آپ یہ چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ سوچ بعد میں سوچا جائے پہلے اس پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ points ہیں ٹھیک ہے extrovert اور introvert کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے کیسے لکھنے ہیں کیسے word limit پوری کرنی ہے اگر ویڈیو پسانتا ہی ہو تو like کریں چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ